دوستو اس سمائے ابی نیوز کی ٹیم گوراپور کے ریٹسن بلو ہوتل میں ہے اور ہمارے ساتھ سادنا گپتا جی ہیں ابھی یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ نائی زی اف جو ایک سنگٹھن ہے وہ گائنی اسپیسلسٹ ہیں اور سارے لوگ کہیں محلاؤں کی سواست کو لے کر ایک بڑا پروگرام آرگنائز کی ہیں اسی سندر میں ہم لوگ ان سے بات کریں گے میں ابی نیوز میں آپ کا سواگت ہے تینکیو دنیوال یہ جو نائی زی اف ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی نورٹھ انڈیا گائنی فورم ایک ادھے مان سنستہ ہے لگ بگ دو ورش پرانے اور جس کا کہ مجھے یہ جمعیداری اور صحبہ گئے ہے کہ میں اس نورٹھ انڈیا گائنی فورم کی فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہوں اور اس سنستہ کو ہم نے اس لیے بنایا ہے اور اس کو ہم بڑھا رہے ہیں جس سے کہ ہمارے پرسوٹی و سری روگ وشیشگیوں کو ایک سوٹر میں جوڑ سکیں یہاں کی ہم جو مکھے سمسیہ ہیں جو محلاؤں کی سوال سمسیہ ہیں اس پہ ہم اپنا دھیان کے اندرد کر سکیں کیونکہ پورے بھارت میں ہر کشیتر کی کچھ پرمپرائیں ہوتی ہیں کچھ اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں کچھ جیوگرفی اور ایکانومک ریزن ہوتے ہیں اور ہر کشیتر کی کچھ مکھے پریاریٹیز ہوتی ہیں ومن کی پراتھمکتائیں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے ہم دو سال سے جو ہم نے اس پہ مکھے مددوں پہ کام کیا ہے وہ ہے انیمیا مکت نورتھ انڈیا سروائیکل کینسر مکت نورتھ انڈیا اچھ رکھ چاپ اور پوسپارٹم ہے امرض سے جو ماتاؤں کو کس طرح سے کرٹیکیلٹی اور مرتیوں سے بچائے جائیں اور گربت شیشو میں شیشو وکار نہ ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے پرسوٹی و سری روگ وشیشگی جو کانونی مددوں میں کبھی کبھی علاچ جاتے ہیں اس سے ہم کیسے بچیں تو ہمارے یہ پانچ مشن ہیں نورتھ انڈیا گائنی فورم کے اور ہم اس کو لے کے بہت گمبیر ہیں اور ہم لگاتار اس کے فیزیکل ورچول پروگرامز کرتے رہتے ہیں اور اس میں ہم پوسٹ ریجویٹ سٹوڈنٹ سے لے کے ساری کالیجز کی ٹیچنگ فیکلٹی اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے کلینیشن کو انوالک کر رہے ہیں میں میں ایک دور تھا کہ جب محلائیں انسٹیوشنل نہ کرا کر کے جیسے انسٹیوشنل جو ہمارے ہاں ڈیلیوری ہوتی تھی وہ نہیں ہو کر کہ گھر پہ ہی آن ٹرینڈ اور پرمپرہ گھر ڈھنگ سے جو بچے کیا جن میں اکرا لیا جاتا تھا آج ہمارے پاس اتنا زیادہ میڈیگل ٹیکنولوجی ہے اس کے باوجود کوئی بھی محلہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں آپریشن کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے کیا مانتے ہیں میری خیال سے یہ اتنا بڑا مدہ نہیں ہے جتنا کی میڈیا کے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے دیش کے لیے ایک بہت گورب کی بات ہے کہ آج جنیس انکسہ یوجنا اور سرکاری پولٹیکل ویل اور ہم او بی گائنی کی پروفیشنل ویل کے کے قارن آج دیش کی اسٹیٹسٹکس ہے اور یہ بہت مہت پونڈ اسٹیٹسٹکس ہے کہ ہمارے دیش میں ستتانوے سے اٹھانوے پرسنٹ پرسپ اب سرنسطہ میں ہو رہے ہیں جس میں ہماری آشا دیدی اور ایئر نیمز کا موکھے رول ہے وہ سمیہ جبکہ لوگوں کی گھر میں ڈیلیوری ہوتی تھی ہمارے ستر ایسی پرسنٹ لوگوں کو انیمیا ہو جاتا تھا ان کو معلوم بھی نہیں رہا تا تک کی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے ان کے سمیں ماترت ملتیودر چار سو سے پانچ سو تھی قریب پندھر سال پہلے اور آج ہمارے دیش کی ماترت ملتیودر ہے قریب ستانوے پر ہنڈر تھاؤزنٹ اسپیشلی کچھ نورت اسٹیٹس میں یوپی کے کچھ شہروں میں مردی پردیش میں اور کچھ پاکٹس میں ابھی بھی ماترت ملتیودر ایک سو تیس اسے ایک سو تیس پر ہنڈر تیس پر میں سارے لوگوں کو یہ بہت زور دے کے بتانا چاہتی ہوں کی آج ہماری ماتنہیں بہت زیادہ سو رکشت ہیں پرسپ گھر پہ کرانا ایک بے کا ایک بہت ناسمجھی اور ایک ہماری عورتوں کا ایک طرح سے اپمان ہے جہاں پہ وہ کوئی بھی ہیلتھ کیئر نہیں پاتی اور امرجنسی آپسٹیکل کیئر یعنی آقسمی کی وستہ میں مریض کو ماتوں کو تورند کوئی کیئر ملے یہ ہمارے دیش کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپریشن ہو یا نہیں ہو آپ آپریشن کے بارے میں بھی پورے دیش کی ہمارے آپریشن کی سنکھیا کیول سترہ سے بیس پرسنٹ ہے جو کی بہت صحیح ہے جہاں پہ بھی ماترت مرتیودر کم ہے جیسے کی دکشنگ میں وہاں پہ سیزین کی ریٹ قریب چالیس سے پیتالیس پرسنٹ ہے اسی طرح سے پرابلم ہم کو کبھی بھی اس چیز پر دیا مطلب وہ کوئی مددہ نہیں ہے کی کسی عورت کا پرسنٹ کیسا ہوتا ہے سب سے مہتبور مددہ ہے کی اس جس عورت کو آپریشن کی پرسنٹ کی جرورت ہے اسے وہ ملے اور ماتا اور شیشو سرکشت رہے ہیں میں ایک بات چاہوں گا کہ جو ہمارے درسک جاننا چاہتے ہیں کہ آج جس طریقے سے خان پان میں بدلہ آیا ہے پیجا برگر محمود جیسی چیزیں ٹرینڈ میں چل رہی ہیں کیا وہ مہلاؤں کی سواس کو کتنا پروہاویت کر رہی ہیں کھانے پینہ انوائرمنٹل پولیشن لوگوں میں بیائیام اور شارید اکشم نہیں کرنا یہ کیول مہلاؤں کی سواس کی بات نہیں ہے ہمارے دیش میں اس سمیں جو ستر سے اسی پرسنٹ ڈیزیز ہیں جیسے کی ڈائیبیٹیز جیسے کی اچھ رکھ چاپ جیسے کی دل کی بیماری ہونا اور موٹاپا یہ پروش رسیوں کو برابر روپ سے پبھاویت کر رہا ہے اس کے پیچھے ہمارے سارے لائف اسٹائل ہیں لوگ اب شارید اکشم نہیں کرتے کھیلنے کی ایک تو کلچر نہیں ہے شہروں میں جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ بچے بھاگ دوڑ کر سکیں اور بہت چھوٹے پن سے لوگ کی موبائل کا استعمال کرتے ہیں ریموٹ کا استعمال کرتے ہیں شارید اکشم نہیں کرتے تو ہماری جیوبہ پیڑھی چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے سری ہو یا پوروش وہ کرونک روگوں کی ڈیزیز اور جیسے ہم نون کمیونکیبل ڈیزیز کہتے ہیں اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں مہلاوں کو کیونکہ ایک اور ذمہ داری پرکرتی نے دیا ہے وہ ہے بچوں کو پیدا کرنا اور بچوں کو کنسیو کرنا تو جب ان کو کھانا پینے میں ساری میدہ کی چیز ہے ایسا نہیں ہے پیزا برگر سموسا کچوڑی مٹھائی کوئی بھی چیز ہم اگر اپنے سواس کے انروپ نہیں کھاتے وہ سبھی چیزیں نقصان کرتے ہیں تو کھانے میں دودھ دہی تاجے فلحری سبجی لینا ایک سے دو گھنٹے بہت اچھا شارید اکشم کرنا من کو شانت رکھنا نیند پوری کرنا یہ چیز ایسی ہے جس میں بھارت کے خاصل سے یوبہ ورک کو بہت سوچنا پڑے گا اگر ہم ایک سوست بھارت کا سپنا دیکھتے ہیں گوراکپور اور اس کے آس پاس کے منڈل کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر سادنہ گپتہ کا ایک الگ اپروچ اور ایک الگ پکڑ رہی ہے اس اگر دھراتل پہ بات کریں تو این آئی زی ایف کے پلیٹ فارم سے کیا کہیں گے نورٹھ انڈیا گائنی فورم پلیٹ فارم جیسے کی میں نے کہا کہ ہم لوگ پچھلے ہم لوگوں نے کچھ بشیش پراتھ مکتائیں تین کی ہیں کیونکہ ہم ایک بشیش پر فوکس ہو کے کام کرتے ہیں تو اس کا ایک ریزلٹ آتا ہے ہماری دیش میں ہر جنا بچے سے لے کے بڑے تک سب کا ہموگلوبین لگ بھگ بارہ ہو کھون ور پوشٹی کا ہر کی کمی کے علاوہ ڈی وارمنگ کرنا انک جو بجھے ہوتی ہے کھون کی کمی کی جیسے تھیلسیمیا ہموگلونوپیتی اس کے لئے کلیریشن میں آویر کرنا کہ وہ اپیوک جاج کرائے اور جانے کی تھیلسیمیا ہموگلونوپیتی سے کیسے کھون کی کمی ہوتی ہے لوگوں میں یہ جاگرکتہ لانا کی ان کو کیا کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے اس کے بارے میں نیوٹریشن جو ہوتا ہے ہم لوگ لگاتا ہے اور کلیریشن کو نولیج میں اپ ڈیٹ کرنا کی انیمیا کی کتنی بجھے ہیں ان کو ہم کیسے جانچ کر سکتے ہیں اور ہم ان کا کیسا نیدان کر سکتے ہیں اور اسکول میں کالیج میں کیمس میں وہ کمیونٹی میں ایک لانا کی ہر لڑک جیسے ہمارے ہیں یہ کہ لڑکیوں کو کم اچھا کھانا ملا لڑکوں کو زیادہ دے دیا یہ ساری چیزیں کم ہو اور لوگ بچی یا بچہ اسری یا پرش سب کو پوشٹک آہر کے بارے میں سمجھو اور ہر جنہ کو پوشٹک آہر ملے چینل سے بات کرنے کی دھنوات ہے